ناظرین پاکستان میں منفیکچرنگ ہونے والی کاریں اور باہر سے جو امپورٹ کی جاتی ہیں اس میں بھی بلہموم ائر بیگز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں گاڑی میں موجود افراد یا گاڑی چلانے والا جو ہے وہ زخموں کی تاب نہیں لا پاتا اس کو بہت زدہ زخم گہرہ لگ جاتا ہے ائر بیگز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی گاڑی جو روڈ پر آ رہی ہے اس کے اندر ائر بیگز ہونی چاہیے نہ صرف ڈرائیور کے لیے بلکہ ساتھ جو دوسری سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں کار کے اندر ان کے لیے بھی ہونا چاہیے تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں جس کی وجہ سے حادثات کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو اقتدار جن کے پاس ہوتا ہے ان کو صرف نوٹ کمانے کی فکر ہوتی ہے اپنی عوام کی فلا بیبوت کے لیے عوام کی سوچ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اور جن کے پاس وقت ہے کہ وہ عوام کے لیے سوچیں اپنے معاشرے کے لیے سوچیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس معاشرے میں جہاں پہ شرافیہ نے ہر چیز کو ڈومینٹ کیا ہوا ہے وہاں پر کوئی کردار ادا کر سکے میری پاکستان کے تمام نوجوانوں سے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوانوں سے کالوجز میں پڑھنے والے نوجوانوں سے یہ التماس ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر اس کو بھرپور اس حوالے سے کمپین چلائیں کہ پاکستان میں منفیکشنگ ہونے والی گاڑیاں یا باہر سے جو بورڈ کی جاتی ہیں ان کے ائر بیکس کا استعمال جو ہے وہ لازمان بیلٹن ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ہاں پہلے ہی حادثات بہت ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہنستے کھیلتے گھرانے جو ہیں وہ ارجل جڑتے ہیں اس حوالے سے نوجوان طبقہ وزیراعلا پنجاب دوسرے وزرائعلا جتنے بھی ہیں دوسرے صوبوں کے ان کو پرائم نیسٹرہ پاکستان کو لیٹر بھی لکھیں جس میں اس بات کا تقاضی کیا جائے کہ قانون سازی کروانے کے لیے گوڈبل لائے جائے کہ ائر بیکس کے بغیر گاڑی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ٹیس تیس تیس لاکھ ربے کی گاڑیاں لوگ بچارے خرید لیتے ہیں بچارے تو نہ ہوئے جو تیس لاکھ کے خریدتا ہے لیکن یہ کتنی مہنگی گاڑی خریدنے ہو کہ باوجود بھی اگر اس میں ائر بیکس نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا علمی ہے تو میں یہ اپنی پارلیمنٹ کے عراقین سے، سیاستدانوں سے، عرباب اختیار سے، پرائم نیسٹرہ پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے عملی قدم اٹھائیں اللہ پاک ہم سب کا حامل آسر ہو